ایک فلمی دنیا کا سلمان اور ایک علمی دنیا کا سلمان اور ہم مجھے آج اس علمی دنیا کے سلمان سے ہماری ملاقات اے کاش میرے اندر وہ صلاحیت ہوتی قوت ہوتی کہ میرا بچپن لوٹ کراتا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے بچپن کو لوٹا دے اور مجھے سلمان صاحب جیسے انگریجی بولنے وستاد کا بھی مجھ کو حصیر بنا دے ہم نہائی تھی اعترام کے ساتھ پھر ایک بار اسی آواز کو ہم دعوت دے رہے ہیں جس سے ابھی آپ تھوڑا بہت آپ معنوس ہوئے جناب اختر علی مان صاحب ایمیل ای امور ویدان صبح آج کی اس بہت ہی علمی محفل میں ہم سب ہوں کے مرکز نظر جناب بھائی سلمان صاحب اور بچوں اور بچیوں جب بھی میں مخاطب کروں آپ کو تو صرف میں بچے کہہ دوں اور بچیاں کہہ دوں اچھا نہیں لگتا زمین کے تاروں آسمان کے روسن ستاروں سے زیادہ خوبصورت پیارے بچوں اپنے والدین کے بڑے نیک اور حسین تمناوں کے مرکز بچوں اور بچیوں میں آپ کے درمیان میں خود کو پا کر بڑی مسدت محسوس کر رہا ہوں شاہد بھائی نے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آ رہا ہی تو نہیں کہوں گا میری حیثیت سے کچھ باتیں کہہ کے مجھے شرمندہ کر دیا ہے میرے الفاظ گم ہو گئے ہیں سچ تو یہ ہے کہ میں اس قسم کے علمی پروڑام میں اس لیے آتا ہوں کہ آج بھی کچھ سیکھوں اے کاش میرے اندر وہ صلاحیت ہوتی قوت ہوتی کہ میرا بچپن لوٹ کر آتا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے بچپن کو لوٹا دے اور مجھے سلمان صاحب جیسے انگریجی بولنے وستاد کا بھی مجھ کو حصیر بنا دے تم لوگوں نے سلمان کا نام سنا ہوگا ایک سلمان جو فلمی ایک فلمی دنیا کا سلمان اور ایک علمی دنیا کا سلمان اور مجھے آج اس علمی دنیا کے سلمان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور ایک طبیعت میں ایک بات آتی ہے ملے نے تم سے تو کوئی عرضو نہ تھی دیکھا جو تیرے ہنر کو تیرے طلبگار ہو گئے سلمان صاحب پیارے بچے اور بچیوں نت اور گویائی انسان کی جو آواز ہے ان کی جو زبان ہے ان کی پہچان ہوا کرتی ہے انسان کے اوصاف اولا میں اس کی زبان کی اہمیت ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے اور دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی اس کو رونا ہی آواز ہے بھوک لگے تو روتا ہے وہ بیچینی ہے تو روتا ہے وہ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اگر نہیں روئے تو ماں رو دیتی ہے کیوں اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ سائد میرا بچہ گھونگا نہ ہو جائے اور جب بچہ رو دیتا ہے تو ماں حض دیتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا بچہ اچھا ہے یعنی ماں بھی بچے کے بعد جو سب سے بڑی صفت اس کی تلاش کری ہے میرا بچہ رویا یا نہیں رویا فارسی میں ایک لفظ کہا گیا ہے ایک مصرک کہا گیا ہے جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں پوشیدہ رہ جاتی ہیں آپ کہیں بھی جاتے ہوں شکل و صورت اور صبح سے تھوری دیر تو متاثر آپ کر سکتے ہیں لیکن اصل آپ کی زبان آپ کا انداز بیان آپ کا ایک تعریف پیش کرتا ہے کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے آپ نے کیسے والدین سے تربیت کی ہیں آپ کی اسادزہ کیسے رہے ہیں اور آپ نے کسی سکول سے تعلیم حاصل کی ہے کسی سکول سے تعلیم حاصل مفتوم ہے موسیقی